موسیقی اور میڈم نور جہان سے اس کو کیا مودت اور محبت تھی تو آج کی ویڈی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی میں بات کر رہا ہوں ادا کر رہا نادرہ کہ اس کو فیلم میں اس لیے لائے گیا یونس ملک صاحب ہر دفعہ ایک نیا چیرہ لے کر آتے تھے اور انجمن کے نخرے نہیں اٹھایا جاتے تھے ان سے اور انجمن اپنے جو اس کے کہتے ہیں ایک پنجابی میں سریکی میں اردو میں کہتے ہیں کہ ان کے گردن میں سریعہ رکھا ہوا تو بڑا فخر تقبر کرتی تھی اس کا خلاپورہ کرنے کے لئے نادرہ جی سے ایک ایسا چیرہ ڈھونڈنا تھا کہ نیا چیرہ انجمن کے مقابلے میں لے آجائے تو وہ چیرہ نادرہ جی کے صورت میں بزار حسن سے ملے نادرہ جی کی والدہ اور خالہ کا ترک بزار حسن سے تھا اور وہ بہت بڑی رکاسہ تھی اور انہوں نے بھی رکس سیکھا ہوا تھا تو ان کو فلم میں لے آر پہلی فلم نشان بہار بیگم افضال آمد اور سنگیتہ کے ساتھ سپر دوپر ہٹ رہی اور ان کے ایک اور فلم آخری جنگ بہت بڑی فلم تھی اچھا ان کو کہا گیا کہ پاکستانی بہت بڑے اداکارت سلطان رئیس صاحب ان کے ساتھ ایک فلم کرے جس کا نام تھا پتر جگہ دا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ فلم نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے عمر میرے والد کے برابر ہے تو لوگ انہوں نے کہا آپ کریں ڈریکٹر نے کہا چلو اس نے کر لی سب سے پہلے اعتراض انہیں اس کی عمر پہ کیا کہ ان کی عمر بہت بڑی ہے میں ان کے بیٹی کے برابر ہوں میڈم نور جہان سے ان کو کیا محبت تھی یہ محبت تھی کہ میڈم نور جہان ان کو اپنی بیٹی کہتی تھی اور ان کے گھر بھی کھانے کو جاتی تھی اور ان کو بھی اپنے گھر کھانے پہ بلاتی یہ تمام باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں کہاں سے ہمارے ایک معاون ہدایتکار ہیں پرویز احمد صاحب یہ تمام باتیں مجھے معلوم ہوئی پرویز چودری صاحب جو بہت بڑے آدمی ہیں اور معاون ہدایتکار رہی ہیں پاکستان فلم ایلویسٹی میں تو ان سے انٹرویو کیا احمد فراز نامی یوٹیوبر نے تو یہ تمام بات اس نے بتائی اس نے کہا کہ بہت حساس طبیعت کی مالک تھی انہیں کہا میں ان کے گھر کھانے پہ جاتا تھا وہ ہر غریب کا خیار رکھتی تو انہیں کہا ایک واقعہ سنائے کہ ایک فیٹر تھا اس کی بیٹی کی شادی تھی وہ غریب تھا اس نے بتایا فلان طریقہ میری بیٹی کی شادی ہے تو وہ ان کے گھر جہیز کا سمان نادرہ جی نے پہنچا انہیں کہا سرگودہ میں غریب ان کو پتا چلا کہ غریب گھر میں تین بیٹی ان کی شادی وہاں گئی اس نے وہاں مکمل جہیز کا سمان لیا اچھا انہوں نے کہا کہ یہ وہ کرتی تھی اس وقت یہ بھی اپنی جگہ بات درست ہے کہ اس وقت وہ تین لاکھ فلم کا لیتی تھی اور ہیرے جو اس کی جوتی پہ لگے ہوتے تھے جو پاؤں میں پہنتی تھی اور جس برطن میں کھانا کھاتے وہ چاندی کے ہوتے تھے اتنی امیر اپنی گاڑی پہ آتی تھی اتنا عروج لیکن اتنی غریب پرور تھی اچھا کروڑوں یعنی جو اس وقت کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے جن لار لوگ تھے وہ کروڑ روپے دے کر یا کروڑ پتی لاکھ روپے دے کر صرف ان کے ساتھ چائے پیتے تھے اتنا بڑا روج تھا لیکن ایک رات وہ واپس آ رہی تھی ریسٹورنٹ ہوتل سے کھانا کھا کر راستے میں ان پر فیرنگ ہو گئی اور ہم سے وہ فنکارہ چین لی گئی بہت سے لوگوں نے کہا کہ فلان وجہ سے اس کے شوہر کے وجہ سے وہ ہوئی یہ ہوا بس جو بھی تھا لیکن پاکستان ایک ایسی خوبصورت ترین بیوٹی کوئن اور اچھی اداکارہ اور اچھا دل رکھنے والی اداکارہ سے محروم ہو گیا کہ اس کا پھر ثانی نہ مل سکا ہمیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں